کافروں کے طریقے اختیار کرنے کی سزا اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے جانے اور جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کی ان کی طرف نہ چھوڑی برنا ان کی طرح تم کو بھی دوزت کی آنکھ لگے گی سورہ وید مطلب یہ کہ اے مسلمانوں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر تم کافروں اور فاسقوں کا طریقہ اختیار مت کرو برنا تم بھی ان کی طرح دوزت کا مزہ چکھو گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے تو وہ اسی قوم میں سے ہے احمد عبودعوت قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شخص اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلع ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کافروں اور فاسقوں کا طریقہ اختیار کرے تو وہ گناہ کرنے میں انہی کے برابر ہے اللہ کی پناہ اس لئے ہر مسلمان مرد اور عورت پوچھنے میں وہ ہر بات میں چال چلن میں صورت و شکل میں جینے اور مرنے میں بیعہ و شادہ میں عبادت اور معاملات میں آدات وغیرہ میں محبوبِ خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برطلائے ہوئے طریقے پر عمل کرے اور سب طریقوں اور رسموں کو چھوڑ دیں